بسم اللہ حرمان درہل بہت سارے سٹوڈنٹ اور ایفیلیٹر کالجز کے جو ٹیچرز ہیں ان کی مجھے کالز اور میسجز آ رہے تھے کہ جو ہے جو ہمارے فال کے ایکزیم ہے وہ کس طرح سے ہوں گے ان کی ڈیٹ شٹ کیا ہوگی تو میں ویڈیو یا آپ کے ساتھ انفرمیشن تب بھی شیئر کروں گا جب آپ ہمارے پاس کوئی نئی انفرمیشن ڈیسائیڈ ہوگی جو پچھلی چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی وہی فائنل تھی اس لئے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ایسے ویڈیو بنا کے اس کو شیئر کرنے کی اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی تو ابھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں باقی آلموس جو شیڈول ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا تمام جو ایفیلیٹر کالجز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہیں پرائیویٹ ہیں یا سب کیمپسز ہیں جو جس یو ایف کے سب کے ایزیم کمبائن ہوں گے اور سیم ٹائم پر ہوں گے اور بہت سارے جو بچے افواہیں فیس بک پہ چلتی ہیں اس طرح سے ڈیفرنٹ گروپس کے اندر ورس اپ میں کہ ایزیم آن لائن ہو گئے ہیں ایزیم کینسل ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی ایسی جو نیوز ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں جب تک کہ آپ کو کسی ایفرنٹک سورس آپ کے کالجز کے پرنسپل ہیں یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے یا کسی بھی جگہ سے ایفرنٹک جگہ سے آپ کو انفرمیشن نہیں ملتی آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں اس پہ یقین نہیں کریں آپ ایزیم کے لئے پرپیئر کرتے رہیں اب بہت ساری نیوز ایسی ہیں جو کسی ایسی سٹوڈنٹ نے پوسٹ لگائی ہے اس کے اوپر ہزاروں لوگ کومنٹس کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو ایسی چیزوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں جب آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے مل رہی یا آپ پہ کسی کالج کے رسپونسپل پرسن سے وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو آپ اس پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایگزیم آن لائن ہو گئے ہیں کوبٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کے وجہ سے ایگزیم سارے آن لائن ہوں گے فیزیکل ایگزیم پوسیبل نہیں ہے تو ایسی کوئی بھی چیز انڈر ڈسکشن رہی نہیں ایک دفعہ بھی اس چیز ڈسکس نہیں ہوئی کہ آپ کے جو ایگزیم آن لائن ہوں گے تو اس لئے اس چیز کو بالکل ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے ایگزیم آن لائن ہوں گے یا ہونے والے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور جو بھی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے اگر آپ کو اپنے کالج کے نوٹس بورڈ سے مل رہی ہے آپ کو کالج کے پرنسپل کی طرف سے مل رہی ہے یا آپ کے کالج کے فوکل پرسن سے مل رہی ہے یا یونیورسٹی کی ویب سیٹ سے مل رہی ہے تو اس پہ یہ ٹرسٹ کریں ادروائز ایسے فیک نیوز پہ کوئی دیکھ کے پریشان نہ ہوں کوئی وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری کالگاتی جس میں بہت وری ہوتے ہیں کہ وہ ایسی نیوز چال رہی ہے کہ جس میں ہمارے ایگزیم ڈلے ہو گئے ہیں یا آن لائن ہو گئے یا ایبریج مارک سے لگا دیا جائیں گے تو جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ نیوز کہاں سے لی ہے وہ کہیں ایسے ہی کوئی ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہوتی ہیں ان پر اوپر کوئی ایک پی ڈی ایف شیئر ہوتی ہے اس کے پاس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ انفرمیشن یہاں سے مل گیا تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں نیوز جس کے وجہ سے میں کسی کو آگے پوچھ رہا ہوں تو وہ اس بات کی کتنی اتھینٹیسٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی اور میں آپ کے ساتھ انفرمیشن تب ہی شیئر کروں گا جب اس کے بعد کوئی نیوز اس میں اپ ڈیٹ آئے گی اور اس میں نہیں آئے گی تو میں ایسے فضول میں میں ابھی ویڈیو نہیں بناوں گا اور نہ ہی شیئر کروں گا یہ صرف آپ لوگوں سے انفرمیشن بنچانے کے لئے ہے اگر کوئی انفرمیشن میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا اس کے لئے آپ کو شیئر کروں تو اب کس کلیر ہے کہ اب کوئی بھی سٹوڈنٹ تبارہ نہیں پوچھے مجھ سے کہ آن لائن اگزیم ہوں گے یا فیزیکل اس میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہی نہیں ہے کہ فیزیکل اگزیم کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے اور سیکنڈلی جو آپ لوگ کے اگزیم ہے وہ فیفٹین فیب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جیسا کہ پہلے تھا ابھی انڈر ڈسکیشن ہے کہ اس کو ڈلے کر لیں مگر جب تک فائنل نہیں ہو جا سکتا کوئی نوٹفکیشن میرے پاس نہیں ہے یا میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں کیسے آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگزیم ڈلے ہو گئے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جب اس پر فائنل اپروول ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم شیئر کوئی شیئر کر لیں گے ابھی تک کے لئے جو بھی اگزیم ہے سب کچھ فیفٹین فیب کے حساب سے پرپیریشن ہو رہی ہے اور فیفٹین فیب کے حساب سے وہ سارے کچھ ہو گا اس میں ایک چینج اس طرح سے کہ پہلے سارے اگزیم جو انہوں نے ٹیٹین ڈیٹ شیٹ لگائی تھے فیفٹین فیب سے لگائی تھے سب ہی سمیسٹر کے اب اس کو ذرا ڈیفرنٹ فیسیز میں کر دیا پہلے سیون سمیسٹر کے اگزیم ہوں گے سیون اور نائن سمیسٹر دین فیفت دین تھرڈ اور اس کے بعد جو پیس فرس سمیسٹر ہے اس کے اگزیم سب سے اینٹ میں ہوں گے اس کے شیڈول بھی بعد میں آئے گا اور سیکنڈلی رہی بات جو ڈیٹ شیٹ ہے یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ یہ ڈیٹ شیٹ اویلیبل ہے اس کا لنک میں آپ یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں تو یہ اس کو آپ دیکھ میں سکتے ہیں یہ جی سی اویف افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ لنک یہ ڈیٹ شیٹ پڑھی ہوئی ہے تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہا جاتی موسٹ فائنل ہے اس میں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا ٹینٹیٹیٹیٹ فائنل ہی ہوتی ہے جب تک کہ اس میں کوئی ایسی کلیشیز والی سیچویشن نہ آجائے جو پچھلی ڈیٹ شیٹ تھی اس میں کلیشیز آ رہے تھے اگر فیف سمیسٹر کا بچہ ہے اس نے سپلی دینیا ہے تھرڈ سمیسٹر کی تو وہ سپلی نہیں دے سکتا اور اسی طرح سیون کا بچہ اس نے فیفت میں پیپر دینا تو وہ نہیں دے سکتا تھا اس لیے جو ایسیم ہے اس کو ڈیفرنٹ فیسز میں کیا گیا ہے تاکہ اگر سیون سمیسٹر میں کسی بچہ کی ایک ایک بچہ اس کو تھرڈ سمیسٹر میں یا فیفت میں کوئی اس کا کورس ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ کورس کو ریپیٹ کر سکے اس وجہ سے جو ڈیٹ شیٹ آ وہ نئے پیٹن پر آئی ہے کہ پہلے فیفت سیونت دین فیفت اور اس کے بعد تھرڈ اور آپ آپ اسی طرح سے بعض لوگوں کی جو ہوتی ہیں ویب سیٹ جس طرح پینسٹرا یا کچھ اس طرح کی ڈیفرنٹ ویب سیٹ جہاں پر ڈیفرنٹ پی ڈی ایف شیئر ہوتی ہیں یا لوگ ڈیفرنٹ ایڈز بنانے کے لیے تاکہ اجزاز دیا لوگ ان کو دیکھیں وہ فیک نیوز پھلاتے ہیں تو آپ ان کو نہ دیکھیں صرف جو ایتھنٹک چیزیں ہیں ان پر ان پر ٹرسٹ کریں اور میں آپ لوگوں کو پہلے کہا چکہ میں فیزیکل اگزام کے لیے تیار رہیں اور پیٹرین کے بارے میں پوچھتے ہیں پیٹرین کا میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں وہ ہنڈرڈ مارک سے آئے گا چاہے مارکس ٹو ہنڈرڈ بھی ہو جائیں مگر آپ کے جو مارکس ہیں مائپ آپ کے اریجنل جو سمیسٹر سسٹم میں ڈیفائن ہے اس کی اوپر ہو جائیں لیٹس پوز آپ کا تھری کریٹر کا کورس ہے تو اس سکس ہنڈرڈ مارکس میں آپ کے تھری کریٹر کے اکوردنگ مارکس کے اوپر مائپ ہونے اور فور کریٹر کا آپ کا کورس ہے تو اس نے اس کے اکورڈنگلی اس کے اوپر مائپ ہونے تو اس کو میں بری ہونے کی ضرورت نہیں یہ ہنڈرڈ کا مارکس کپر پر آ جانا یا 40 مارکس کھا جانے ہیں یہ صرف ایک آپ لوگوں کو پیٹرن اسے دینے کے لیے کہ سیم پیٹرن مل رہا ہے جو بھی کورس ہو ایک ریزن یہ والی تھی اور دوسرا تھا یہ مارکنگ کے لیے اس کو ذرا سیم لیول مل جائے کہ 2020 مارکس ہیں ان ڈیفرنٹ پارٹس کے ڈیفرنٹ نہیں اس طرح سے نہیں ہے کوئی 10 مارکس کا ہے کوئی 6 مارکس کا ہے اس لیے ڈسٹریبوشن سیم کی گئی ہے اس کے لیے کوئی اور ریزن اس کے اندر نہیں ہے اس کی جو پارٹسننگ جو ہے سیم کرنے کی 2020 مارکس کا ایچ کویسٹن ہوگا اگین بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو اگزیم ہے اگر کسی بچے کو کوویٹ ہو جاتا ہے تو اس کا اگزیم کا کیا ہوگا اس کے لیے سیم یونیورسٹری یا بلکہ ایک حکوم جو گورنوٹا پاکستان اس نے کہا 12 ایرز سے جو آلڈر سٹوڈنٹ ہیں وہ ویکسینیشن کروائیں ایون کے یونیورسٹری کے اندر ویکسینیشن کے بغیر سٹوڈنٹ اللاؤ ہی نہیں ہے جو جو بچے ویکسینیشن کروائے لیتے ہیں ان کے لیے جو نیا اومیکرون ریزن چل رہا ہے اکرونہ کا ان پر اس کا افیکٹ بہت کام ہے جب بہت جلدی ریکبر ہو جاتے ہیں one year two day میں تو اس میں کوئی گبر آنے کے پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر ہو جاتا ہے کوویڈ تو اس کیس میں وہ بچہ جو نیکس سمیسٹر جو آئے گا ان کے ساتھ اگزیم دے گا اپنے جونیورس کے ساتھ اس میں اس سے ریکسیشن نہیں ملے گی کہ بچہ اگر کوویڈ کو ہو گیا ہے تو اس کے مارکس لگ جائیں گے وہ ایسی پاس ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو نیکسٹ سپلی میں یا ریپیٹ شیئر کرنے تھی thank you very much for your watching اگر نئی انفرمیشن ہوگی میں خود ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کوئی بھی چیز بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے call کرنے کی یا address کرنے کی تو but میں شیئر تب ہی کروں گا جب میرے پاس کوئی authentic یا notified انفرمیشن ہوگی otherwise میں شیئر نہیں کرتا اللہ حافظ